پرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دبائیں ایسے میں ہم دیلی کی شروعات کی بات کریں تو اس مقابلے میں دیلی کی شروعات خراب رہی جائن کے پاس پہلے سلامی بلے باز پریتیوی سا ماتر اٹھا رن منا کر بارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چکرورتی کی گیند پر لبیو آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد گبر شکردوان بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے دو سب سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں چھتیس رن منا کر گبر شکردوان ان چالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چکرورتی کی گیند پر شاکیب کو اپنا کیچ دے پیٹے سیف نوات کے سٹائک ریٹ سے بلے بازی کی تو ان کے بعد مارکاس سٹوائنیز بھی مادر اٹھا رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہ بھی تیز گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ شیفہ ماوی کی گیند پر بری طرح سے بولڈ ہو بیٹے ایسے میں دو سب سب ہی کو بتاتے گیندیں کافی زیادہ اسمال کر رہے تھے دیلی کیپٹلز کے بلے باز ان کے بعد رشے پند کا بھی بلہ دیما چلا دو سب سب ہی کو بتاتے سب سے بڑا جھٹکا لگا دیلی کیپٹلز کو جب ریسے پند مادر چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے رن بنا کر فرگسن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد شیمران ہیتمایر نے آگر کچھ اچھے شوٹس کیلے لیکن وہ بھی زدرہ رن بنا کر دس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آئیئر کے ہاتھوں رن آؤٹ ہو بیٹے دوستہ سب ہی میران ہیتمایر کے رن آؤٹ ہونے کے بعد شیہ سایئر نے تھوڑا سا پاری کو سمالا دوستہ آپ سب ہی کو بتاتے اس مقابل میں آخری گیند پر توفانی ترقصے چھکا لگایا شیہ سایئر نے جس کے چلتے ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم نے 135 رن لگا دیا ہے پانچ وکٹ کے لقصان پر اپنے نردارید 20 اور میں اور ڈیلی کیپٹلز نے صرف 135 کا ہی لقش پرابت کر لیا ہے وہ بھی پانچ وکٹ کو کر ایسے میتنے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اُتری کیے گیار کی ٹیم اور ایک اور بار اس مقابلے میں وین کا ٹیشہ یار نے ٹوپانی پچپنڈ رنوں کا ٹوپانی یار دشا تک ٹوکا صرف ایک تالیس گیندوں میں وہ رابالہ کی گیند پر سٹیون سمیت کو اپنا گیج دے بیٹے تو ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز شبمن گل نے بھی کافی بہترین پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو آگے لے گئے دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابلے میں شبمن گل نے بھی چھینیالیس رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی چھینیالیس گیندوں کو سامنا کرتے ہوئے جس میں سے انہوں نے ایک چھکا پا ایک چوکا لگایا وہ آویش خان کی گیند پر پند کو اپنا گیج دے بیٹے ان کے ساتھ دے رہے تھے نیتی شرانہ جو کی اچھی پارنشپ بھی ہو رہی تھی ایسے میں دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں نیتی شرانہ بھی بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں اس مقابلے میں تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بارہ گیندوں کا سامنا کرتے ہیں نورتیا کی گیند پر ہتمایر کو اپنا گیج دے بیٹے ان کے بعد دینیش کارتک بھی بڑی پاری نئی کھیل پائے دوسرے آتے ہی ربارہ کی کاراری گیند پر مادر شونیرن بنا کر کارتک بھی آؤٹ ہو گئے ایسے میں دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں آپ یہ مقابلہ اپنے انتیم اووروں میں جا رہا تھا جہاں جیت کے لیے کافی کم گیندے تھی اور رن بھی کافی کم تھے ایسے میں آئیے آپ سب ہی کو بتا دیں آخری اوور کا پورا رومانچ دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابلے میں کولکتا نائٹ اڈرس کو جیتنے کیلئے آخری چھ گیندوں پر سانت رنوں کی درکار تھی ایسے میں پہلی ہی گیند پر توفانی درکھ سے راہل تری پارٹی نے ایک سنگل جیت کے لیے پانچ گیندوں پر چھ رنوں کی درکار تھی اس کی اگلی گیند شاندار طریقہ سے اشوین نے ڈاٹ کر دی ایسے میں دوسرے آپ سب ہی کو بتا دیں آپ چار گیندوں پر چھ رن چاہیے تھے اشوین توفانی درکھ سے گیند بازی کر رہے تھے دوسرے اس کی اگلی گیند پر شاکی بلہ سن آؤٹ ہو گیا اور سٹائک پر نارائن آگیا جو نیبل لباس تھی اور اب جیت کے لیے تین گیندوں پر چھ رنوں کی درکار تھی ایسے میں آتے ہی نارائن بھی بڑا شاٹ کھیلنی کی چکر میں گیند کو ہوا میں کھیل ویٹے اور جا جا کر فیلڈر نیچے آگیا اور اس مقابلے میں نارائن بھی ماتر شونی رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھی دیلی کیپٹلز کی ٹیمی مقابلہ جیت جائے گی کیونکہ ماتر دو بولوں میں چھ رنوں کی درکار تھی جی ہاں دوستو دو گیند پر چھ رن چاہیے تھے اس ٹائک پر واپس سے سیٹ پر لباس راہول تری پارٹی آ چکے تھے ایسے میں جیسے ہی اگلی گیند راہول تری پارٹی نے بڑا شاٹ گھیلا گیند ہوا میں جا رہی تھی ہوا میں جا رہی تھی جہا جا کر گیند گئے سٹیڈیم کے پار اور توفانی طریقے سے کولکٹا نائٹ رائیڈرز نے مقابلہ جیتا اور اسی کے ساتھ آئی پیل دوہزار اکیس کے فائنل میں پرویش کر چکی ہے کولکٹا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم جی ہاں دوستو کولکٹا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم بہنچ چکی ہے دیلی کیپٹلز کو راہ کر آئی پیل دوہزار اکیس کے فائنل میں دوستو آپ کو کیکی آرگی یہ جیت کیسے لئے ہمیں کونپ گارز ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور اگر پیٹلز نے یہاں تو ایک دل سے لائک کریں اور سیکرٹ کی اپنی مچھا سسکرائب کریں جریہ دنے بواد